بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس آج ہم اپنے لیکچر میں جون کیٹس کو ڈسکس کرنے جائے جون کیٹس کا کانسیپٹ آف بیوٹی میسیج آیا تھا کومنٹس میں بھی سٹوڈنٹ نے بات کی جیسا اور یہ ہائپیرین کو ڈسکس کرنے جو رہا سکتا ہے جون کیٹس کا ہائپیرین جو ہے اس میں بیوٹی کا کانسیپٹ جو دیا گیا ہے وہ مائٹ کی ساتھ ملا دیا گیا ہے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا مائٹیز رائٹ جس کی لاتی اس کی بہنس یعنی جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس پاور ہے اسی کی حکومت ہے اسی کا ہی سب کچھ ہے اسی کا ہی ملک ہے اسی کا ہی سب کچھ ہے لیکن جون کیٹس کے ہی ایسا نہیں ہے جون کیٹس بور رہا ہے خوبصورتی کے انداز میں خوبصورتی کو پیش کرتے ہوئے بیوٹی ڈیزروز مائٹ ہم نے سنا ہوئے مائٹیز رائٹ جون کیٹس کے ہاں پایا جاتا ہے بیوٹی ڈیزروز مائٹ کہتا دولت جائیتا تھا محل منارے جاہو بھشمت عظمتیں یہ بادشاہی کا حق نہیں رکھتی ہے جون کیٹس کہتا ہے بیوٹی ڈیزروز مائٹ جو خوبصورت ہے جو خوبصورت ہے وہ حکومت کا حق رکھتا ہے جو جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا زیادہ حکومت کا حق رکھتا ہے بیوٹی ڈیزروز مائٹ خوبصورتی طاقت ہے خوبصورتی کو پسند کیا جاتا ہے اب خوبصورتی کون سے والی خوبصورتی ہے فیزیکلی بیوٹی میں بات کی گئی اس میں خوبصورتی کی بات کی گئی جو کردار میں جو اخلاق میں جو اقدار میں جو اتوار میں خوبصورت ہے اسی کا حق ہے حکومت کریں بیوٹی ڈیزروز مائٹ ہائی پیریم بیسیکلی لکھا اس نے اس کا جو اریجنل سینس کہلے کو یہی ہے کہ خوبصورتی کو حق آئے کہ پوری دنیا میں حکومت کریں تو اس میں ہائی پیریم میں یہ لکھایا گیا ہماری جو دنیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں ریل ورڈ میں دیکھیں یا ریل ورڈ میں دیکھیں دونوں میں دیکھ لیں فلمی دنیا میں میں نے کہہ دیکھ لیں یا حقیقی دنیا میں آگے دیکھ لیں دونوں میں چیزیں یہی نظر آتی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اخلاق میں کردار میں اتوار میں کردار میں باتوں میں دل کا جو سب سے زیادہ پیانہ ہوگا نیک نیتی جس کے اندر زیادہ ہوگی حق وہی رکھتا ہے وقتی طور پہ میں بھی چھلانگیں لگائیں وہ لوگ جو برے ہیں ویلدک پرسنیلٹی جو ہے وہ وقتی طور پہ سامنے آجے کچھ ڈیر کے لیے وہ چھلکود کر لیں گے لیکن جون کیس نے بتایا کہ اصل حکومت اور پرمند حکومت جو ہے وہ بیوٹی کی ہے خوبصورتی اپنا طاقت رکھ دی ہے اور خوبصورتی کو حکومت کا حق ہے یہی ہائیپیریان میں ہوا ہے ہائیپیریان دیوتا تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مار کھائی انہوں نے بری حرکتیں برے گام دوسری اولیمپکس جو تھے دیوتا ہیں سارے وہ زیادہ خوبصورت تھے وہ زیادہ اچھے تھے کردار میں دیانت میں ایمانت میں جنگ ہوئی ہائیپیریان ہار گئے ان کی حقوبت آگئی تو یہ ہماری فلم میں بھی ایسے ہو جاتا ہے ہماری ریال ورڈ میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ حقیقتا یہی ہوتا ہے جو نیک کردار ہوتا ہے جو نوبل کریکٹر ہوتا ہے جنرل کریکٹر اچھا کردار ہوتا ہے جو ہر طرح کی اچھائیت اپنے اندر رکھ رہے ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے وہ اندر تک زندہ رہتا ہے اور اسی کے سارا پلاڈ گھنٹا ہے کہانی کا وہ جو برا کردار ہوتا ہے اسے جو درمیان میں ختم کر دیا جاتا ہے جو اندر میں ختم کر دیا جاتا ہے یہ بیوٹی کا کانسٹ ہے خوبصورتی اپنا خوبصورتی ایک آٹ ہے جونکیز نے یہی بات کی ہے کہ خوبصورتی آٹ ہے اور آٹ مرتی نہیں ہے جیسے میں امر بات کر تو یہ ہمارے ہاں لاہور کا چار سالے چار سو پانسو سال پران ہے ایسے یہ سالے چار سو پانسو سال تو ہوئی گئے ہیں سالے چار سو پانسو سال گزرنے کے باوجود یہ خوبصورت ہے کیسے بھئی خوبصورت ہے تو آگے سو جاتے ہیں لوگوں کو رزق دے رہے ہیں اس کی وجہ سے لگا ہو رہا ہے لوگوں کا رزق اس کی وجہ سے لگا ہو رہا ہے لوگ داتے ہیں تصویریں کہیں ہی تھے ہیں وہ تصویریں مارگی میں مہین ہیں پیسے کماتے ہیں لوگ جاتے ہیں سیر کرتے ہیں ٹکڑ لگی ہوئی ہے پیسے کماتے ہیں آٹ ہے نا جون کیتس نے جون کیتس نے اپنی پوائنٹس میں یہ بات کی ہے کہ جو آٹ ہوتی ہے نا جو چیز آٹ کا رنگی اختیار کر لیتی ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہے وہ بھی پیاری ہو جاتی ہے اور جو آٹ جو خوبصورت ہی ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے بس انہی کو حکومت کرنے کا حق ہے جو خوبصورت ہی ہے وہ سچ ہے جو سچ ہے وہ خوبصورت ہے وہی نیزر کرتے ہیں مائٹ کی تو یہ ہائی پیرین کے اندر یہی چیز دکھائی گئے کہ جو اچھے خوبصورت ہوں گے آنا سامنے انہوں نہیں ہے لہذا حکومت کرنا چاہتے ہو پرما نینڈا کو مت کرنا چاہتے ہو چھا جانا چاہتے ہو ہمیشہ کے لئے رہنا چاہتے ہو تو ہائی پیرین کے اندر جو بات کی گئی ہے کہ پھر آپ کو کردار کے اخلاق کے نیتوں کے دلوں کے بلند پایا ہونا پڑے گا جتنے آپ بلند پایا ہوگے اتنے مقامات اور اتنی آپ کو اسمتیں جو ہیں بلیں گے اتنی حقوقتیں آپ کو ملند ہوں گے تو اس نے یہی بات کیا باقی ہائی پیرین کا ٹیکس پڑھیں اس میں ٹیکس میں تو پھر دیوتوں کی بہت ساری اور باتیں میں ڈسکس کی گئے لیکن اوریجنل جو اسینس کی بات جو میرے جیسے بندے کو سمجھ لگی ہے جو مجھے پلے پڑی ہے میرے پلے پڑی ہے جو بات نہ ہو یہی ہے کہ جو اصل خوبصورت ہوگا حکومت اسی کی ہے حکومت گرنے کا حق میں اسی کی ہے beauty deserves might not اور جو پہلے سنتے آ رہے ہیں might is right, right is might نہیں اس کی ٹیکس پڑھو گے تو آپ کو ہائی پیڈین کے بارے میں اور زیادہ سمجھ لگے گی poems بھی ہیں جان کیس کی ان میں beauty کا concept دیا گیا ہے beauty art کا concept دیا گیا اسے بھی read کریں اس کو بھی ذرا دیکھیں اس کی ایک poem ہے جس میں اس نے کہا تھا I think our beauty is joy forever I think our beauty is joy forever ایک خوبصورت چیز ہمیشہ کا دتف اور ہمیشہ کا خوشی کا مائز بنتی ہے ایک خوشی ایک اچھی چیز I think our beauty is joy forever کر کے دیکھیں ایک اچھا ڈیڑ ایک good ڈیڑ جو ہے وہ نہ جانے کتنے سال تک آپ کو ترو دھاسا رکھتا ہے اور ایک برا ڈیڑ جو ہے نہ جانے کتنی دیر تک آپ کو پریشان رکھتا ہے اور اس نے کیا ہے اسے زیادہ سمجھ لگتا ہے یہ کی کہتے ہیں یہی لائف کا پیٹرن ہے جو کتابوں کے انتر لکھی گئی باتیں ہیں وہ دیکھنے میں لگ رہی ہے ایسے لیکن ان کو پرکھو تو صحیح ان کو پرکھو صحیح پناہ لگے گا یہ بیوٹی ڈیزرڈ مائٹ ہے یا مائٹی ڈرائیڈ ہے مائٹی ڈرائیڈ صرف وقتی دور پر نظر آئے گا میں حقیقت میں اس کی اپلیکیشن بڑی کام ہے ہوئی ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے پھر پرما نہ رکھتا پھر وہ حکومت کس کی آئی جی جو سب سے اچھے ہیں حکومت نہیں کیا باکہ اس کی ریلنگ کیجئے گا اس سے دادا بہتر پتہ لگے گا خدا حافظ خدا حافظ